دوستو آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو شیحاب چوتور کو نہ جانتا ہو جی ہاں یہ وہی شخص ہیں جو کیرل سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلے ہیں ابھی دو مائنے پہلے تک انہیں صرف ان کے دوست رشتے دار اور پڑوسی ہی جانتے تھے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا زیادہ وائرل ہوئے ہیں کہ اب تو انہیں بچہ بچہ جان گیا ہے ایسے میں ہر کوئی شیحاب کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیحاب سے جوڑی کچھ ایسی انٹرسٹن باتیں بتانے والے ہیں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں دوستو شیحاب کا جنہو 1993 میں کیرل راج میں ملپورم زیلے کے اٹھاؤناٹ گاؤں میں ہوا تھا آج 2022 کے مطابق شیحاب کی ایج 29 سال ہو چکی ہے شیحاب کی ماں کا نام زینب ہے جن کے بارے میں شیحاب نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ انہیں بچپن سے ان کی ماں یہ بتایا کرتی تھی کہ جب لوگ پیدل حج پر جاتے تھے تو کیا کیا تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے یہ سب سن سن کر ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ انہیں بھی ایک دن پیدل حج کرنے کے لیے ضرور جانا ہے شیحاب کی وائف کا نام شبانہ چٹور ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے اگر شیحاب کے ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ ایک ایجوکیٹڈ انسان ہے انہوں نے ملپورم زلے کے کالج سے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا ہے پروفیشن سے یہ ایک ڈاکٹر اور بزنس مین ہے شیحاب اپنے ہوم ٹاؤن ملپورم میں ایک سپرمارکٹ چلاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا شیحاب چوٹور نام کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر کچھ ہفتے پہلے تک چار لاکھے قریب سبسکرائبر تھے پر اب ان کے سبسکرائبر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ون ملین ہونے والے ہیں شیحاب کے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر 2.5 ملین فالوورز ہو چکے ہیں اور ان کا انسٹا ایکاؤنٹ ویریفائی بھی ہو چکا ہے شیحاب کی انکم کی بات کی جائے تو ان کی منتلی انکم پانچ لاکھ کے آس پاس ہے شیحاب نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ جب میں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں کیرل سے مکہ شریف پیدل حج کرنے کے لیے جانے والا ہوں تو اس وقت کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سفر ناممکن ہے مگر اس وقت میری وائف شبانہ نے اور میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے حوصلہ دیا اور میری وائف نے لوگوں کو بتایا کہ یہ شیحاب صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ یہ اس کے لیے سیریس ہیں شیحاب نے کیرل کے ملپورم زلے کے اٹھاؤنٹ گاؤں سے دو جون دوہزار بائیس کو اپنے حج کے سفر کی شروعات کی تھی آج ان کو اپنے سفر پر نکلے ہوئے دو مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں شیحاب ہر دن لگ بھگ پچیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں کیرل سے مکہ شریف کی دوری آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر ہے جسے شیحاب لگ بھگ نو مہینے میں پورا کریں گے شیحاب پاکستان، ایران، ایراک اور پھر کوئیت ہوتے ہوئے سعودی عربیہ پہنچیں گے شیحاب کے آج کے لوکیشن کی بات کی جائے تو وہ فلحال راجستان میں ہے اور ان کا سفر بدستور جاری ہے دوستو ہماری بھی شیحاب بھائی کے لیے یہی دعا ہے کہ وہ خیریت کے ساتھ اپنا سفر پورا کرتے ہوئے مکہ شریف پہنچ جائیں اور اپنا حج مکمل کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کو ضرور پریس کر دیں شکریہ